موسیقی جسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سیٹی ایف ایس ڈی نیوز اور میں ہوں عظمت علی آج ہم موجود ہیں عبداللہ ٹرسٹ ہسپیٹل فیصل آباد جہاں پر جرد فانڈیشن کے زیر احتمام ایک بہت خوبصورت سیمینار منقد ہوا ہے جس میں جناب عبدالروف تطلا صاحب جو کہ اتحاد کسان کونسل کے صدر ہیں آئیں ان سے صاحب ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جیو علیکم کیسا لگ رہا ہے آج ماشاءاللہ جت فانڈیشن کا اور آپ کا کسان اتحاد جو آپس میں آپ نے آج بات چیت بھی کی ہے اور متحدہ ہونے کا فیصلہ کی ہے تو کیسا لگ رہا ہے اور کیا ایکٹیوٹیز ہیں آپ کی مزید نمبر ون تینکیو ارمچ ماشاءاللہ بسکلی کے اندرسان کسان اتحاد کے جو بیس ہے میں ایز ای پریزیڈنٹ آف پنجاب کسان اتحاد کی طرف سے پوری کسان اتحاد کی طرف سے میں شکریہ دا کرتا ہوں اپنے بھائیوں کا جن لگوں نے مجھے انوائٹ کی آج بھائی حامد صاحب ہیں اپنے بڑائے صاحب ہیں اچیما صاحب جتنے بھی تو ان لوگوں نے مجھے فلی سپورٹ کی یقین دہانی نہیں بلکہ آڈی سپورٹ کر رہے ہیں تو کسان اتحاد کا مطلب یہ کہ جتنے بھی کسان ایسا طبقہ ہے کہ اس ملک کے اندر ایٹی فائی پرسینٹ ایٹی فائی پرسینٹ جو تقریباً مجھے اربی کلچر پر دیبینڈ کرتا ہے بلکل ہے ایسا ہی ہی انفرچنیٹلی ہماری گورن گورن نے پہلے کبیس پر گورن نہیں کیا تو دہ سنسا ای سٹارٹ بسکلی جوائن دس تنظیم آہم ورکنگ آہم ویری ہارڈ ڈی این نائٹ آم آم گٹنگ ایٹی ریزلٹ بیک انشاءاللہ آللہ آللل بائی لیکن میری مودبان ریکویسٹ اپنے پی ایم امران خان صاحب سے آہم اسپیشلی آہم چیف آف آرمی صاحب سے چیف آف ہمارا جسٹس سسن میں بہت سری کمپلین آتی ہیں مجھے بھی تو وی نیڈ اپ ڈیٹ دس سسن بسکلی انشاءاللہ ہمارا کسانہ ساتھ آتا ہے حضرت کا جو بیس ہے نا بیسکلی وی فلی سپورٹ ان آور کنٹری آور آرمی جتنی بھی جڈ برادری ہے اس میں کوئی دور نہیں ہے انشاءاللہ ہمارے 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 کنٹر آکتا ہے ایک ہمارے 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 کنٹری آخ پا دن سپورٹ ہی بیت بھی اور بہت де República جب آپکل میں هي کیا جو ساہر ہمارے خیر vot Brilliant ان پاکستان کسان اتحاد بس کے لیے تو ناٹ اونلی دیت کسان جو آئی لب کسان اتحاد وائی جو اندر کسان اتحاد کہ جتنے بھی اپنے آرمی لگا لے آپ آئی نیوی ائر فورس تو آئی گرنٹی یو مور دن سیسٹی فائی سیونٹی پرسنٹ جو کسانوں کے بچے ہیں جو فرنٹ لائن پر لڑ رہے ہیں جو شہید ہو رہے ہیں تو اس لیے آئی مجھے یہ بھی انشاءاللہ امید ان لوگوں سے بھی اور ہماری فلی ان لوگ کے پاس ساتھ سپورٹ انشاءاللہ انی تایم انی ویڈی نیڈس وی بی دی انشاءاللہ اور سر نیو جنریشن کے لیے کوئی اچھا سا میسے جو نیو جنریشن is the number one بیس کے لیے جب بھی کسی ملک کے اندر کچھ چینجنگ آئی ہے جیسے کہ امران خان صاحب کہتے تھے تو نیو جنریشن نے لے کے آنی ہے تو ان لوگوں کو پتا ہے like i always talk english and i have to let them know basically i'm used to live in foreign overseas and in united states i hope انشاءاللہ they gonna help me اس مسئلے پہ کہ جو ہم اچھے کام کر رہے ہیں اس کو کرچ کریں جو بھی آدمی اگر میری تنظیم کا میں نے الانیا بولا ہوا کہ anybody کوئی بھی میری تنظیم اگر کوئی پیسہ کو اس میرے نام پہ لیتا ہے یہ تنظیم کے نام پہ i'm against them اور اگر کسی کو پیسہ کے لیتا ہے تو میں اس کو ڈبل دوں گا یہ گارنٹی ہے کسی بھی اپنے کسان سے کوئی پیسہ نہیں لے گا تو میں الحمدللہ اپنی جیب سے جتنے بھائی سے انہوں کو ریکیسٹ کرتا ہوں کہ ہم فری آف کارس جا ہے کام کرنے گریبوں کے لیے تو جنگ جنریشن کی بات ہوئی تھی میڈیا جو ہے الحمدللہ i'm very proud of especially i have very good i have a very good relation with the میڈیا thank you because they know basically who am i تو اس لیے مجھے یہ میڈیا بھائیوں کے اس کو no doubt without میڈیا is nothing without جنگ جنریشن teenage colleges universities high schools سبھی کو یہ message میری طرف سے کہ they should join us for the good purpose good cause انشاءاللہ i hope کہ آنے والا وقت میں انشاءاللہ جیسے کہا ہوتا ہے سبھی لوگ دیکھ چکے ہیں جو corrupt mafia corruption والے سیاسدانوں کو i'm guarantee you انشاءاللہ the one day when the alarm تعالیٰ gave us a chance انشاءاللہ پیچھلے جتنی حکومتیں چینج میں آپ کو بتاؤں گا کہ چینج ہوتی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ جی فرسٹ وفال سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے ہم بہت شکر گزار ہیں اور ان بھائیوں کا ہم بڑا شکریہ دا کرتے ہیں ہمارے کسان اتحاد کے پنجاب کے پریزیڈنٹ جناب اطور اختترہ صاحب ہیں اور ہمارے جتنے بھی جٹ برادری کے دوسری قوموں کے جتنے بھی برادریوں کے لوگ ہیں ہم ان سے نہایت ان کے مشکور ہیں اور جنہوں نے یہ جو ہمارا کٹ ہوا ہے فرڈریشن کا اور کسان اتحاد کا تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے یہ مطلب نہیں یہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ کسان کا اور جگہ کا یہ کسی ملکہ ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں جو ہمارا ایک مشن ہے کسان اتحاد جو ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے جس کی آج ہم نے مطلب سپورٹ کی ہے جناب عبدالعوب تطرہ صاحب کے ساتھ وہ کوارڈینیشن کی ہے صرف اس مقشد کے لیے کی ہے کہ جو عام بندے کو عام لوگوں کو انصاف نہیں ملتا تو انشاءاللہ ہم میدان میں نکلے ہیں کہ عام لوگوں کو جن کو انصاف یہ لوگ نہیں دے رہے جو انہوں نے جھوٹے وضع کیے تھے کہ ہم جناب گھر دیں گے ہم آپ کو نکریاں دیں گے ہم آپ کو یہ دیں گے روزگار دیں گے جو غریب آدمی ہے وہ بچارہ کہاں پہ جائے اب دیکھیں پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب کا بڑا ایک اچھا نیک ویزن تھا اور اب بھی ہے اور میں ہمبل یہ ریکویشٹ کرتا ہوں میڈیا کے توسط سے اس فیڈریشن سے کسان اتحاد کے پلیٹ فارم سے کہ خدارہ یہ جو آپ کے نیچے بندے آپ نے لیے ہوئے ہیں جو منیسٹرز حضرات ہیں جو آپ لوگوں نے لیے ہیں خدارہ ان کو آپ چینج کریں اگر آپ نے اس ملک کو سنبھالنا ہے اس ملک میں آپ نے جو وعدے کیے ہیں اس کے اوپر آپ نے ایمپلیمنٹ کروانا ہے تو یہ ٹیم آپ کو ساری بدل نہیں ہوگی ٹیم وہی کامیاب ہوگی ان کو ہی پتا ہوگا کہ ہم نے اس بے روزگاری کا خادمہ کیسے کرنا ہے ہم نے اس دہشتگردی کا خادمہ کیسے کرنا ہے ہم نے غریب کو روزگار کیسے دینے ہے ہم نے ان کو روٹی کیسے دینی ہے اور ہم نے ان کو چھت کیسے دینی ہے میرے خیال سے تو حامد بھائی ماشاء اللہ جتنی اچھی گیدرینگ ہے یہ لگتا ہے کہ آپ کسانوں کا کچھ نہ کچھ بنے گا لیکن کسان پورا سال میند کرتا ہے اللہ تعالی کے گھر جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ دیر ہے دیر نہیں ہے ٹھیک ہے ایک وقت آئے گا انشاءاللہ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ انڈیا میں جو کسانوں نے ایک اپنا لوہا منوایا ہے اور یہ ثابت کر دی ہے کہ ہم ایک ہیں اور ہم چینجنگ چاہتے ہیں ہم اس ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں آج ہمارا بھی ہر بچے کا ہر بڑے کا یہی نعرہ ہے کہ انشاءاللہ اس ملک پاکستان کو ہم نے بچانا ہے تو میں سب سے ہمبل یہ ریکویسٹ اپنے نوجوانوں سے خاص کر یوت کے نوجوانوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس پلیٹ فارم میں آئیں اگر آپ نے نوکنیاں لینی ہیں آپ نے میرٹ پر فیصلے کرانے ہیں تو کسان اتحاد کے پلیٹ فارم سے آپ کنٹیکٹ کریں انشاءاللہ ہم آپ کے لئے 24 آور حاضر ہیں